بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائی اور بہنوں یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ قربانی کس شخص پر ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی طاقت ہے قربانی کی استطاعت ہے اسے قربانی کرنا چاہیے اب طاقت اور استطاعت سے مراد کیا ہے اس سلسلے میں اہل علم کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جو عاقل ہو بالغ ہو نابالغ نہ ہو مقیم ہو مسافر نہ ہو اگر اس شخص کے پاس قربانی کے دنوں میں اپنی اصلی ضرورت سے زائد قرض سے فارغ اتنا مال اس کے پاس موجود ہو جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو عیش سخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے چاہے وہ مال تجارت کا ہو یا نہ ہو چاہے اس مال پر سال گزرے یا نہ گزرے یہ ایک رائے ہے اہل علم کے ایک گروہ کی ایک دوسرے گروہ کی رائے ہے کہ ہر وہ مسلمان مرد اور عورت جس کے پاس اس کی اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلی ضرورت سے زائد اتنا مال موجود ہو کہ اس مال کے ذریعے سے وہ قربانی کر سکتا ہو تو پھر اس شخص پر قربانی مسنون یا واجب ہے یہ دو رائے ہیں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے قربانی کرنے نہ کرنے کی سلسلے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھی دیکھنا چاہیے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے تو اس سے قربانی کے اہمیت کا ہم اندازہ کر سکتے ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اسے ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا حکم آنے کے بعد کسی بھی سال قربانی کو ترق نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آپ قربانی کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے تو نو سال تک حدیث میں آتا ہے کہ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحت مند بکروں کی قربانی دی ہے ہر سال دو بکروں کی قربانی دیا کرتے تھے اور دسویں سال یعنی آخری سال جس وقت حجت الوعدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس حج کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ زباہ کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قربانی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حریص تھے کہ سفر کی حالت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیے اب ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے تو ایسی صورت میں اس اہم ترین قربانی کو انجام دینے کے لیے ہم اس بات کا انتظار کریں گے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے یا نہیں جس سے چاندی خریدی جا سکتے ہو ہمارے پاس اتنا مال ہے یا نہیں جو ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جبکہ اسلامی تعلیمات یہ بتاتی ہیں کہ قربانی اصل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے قرآن مجید قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا ذریعہ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے اس شخص کو قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی ملتی ہے تو بیسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس قربانی کرنے کے لیے مال نہیں ہے ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے ساڑھے باون تولہ چاندی خریدی جا سکے تو قربانی کے اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہر مسلمان جس شخص کے پاس قرض ہٹانے کے پاس کم سے کم اتنا مال موجود ہو جس سے وہ قربانی کا جانور خرید سکتا ہو یا پھر کسی بڑے جانور میں ایک حصہ دے سکتا ہو ایک شیر دے سکتا ہو اسے چاہیے کہ ضرور بے ضرور قربانی کرے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے